حاضرین جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے اب آپ غور کریں کیسی پاک باز زندگی حضرت شیخ علیہ السلام کی حضرت اپنے ایک کسی رشتدار کے گھر پر گئے تو اس گھر میں بھینس بندیوی تھی اور بھی بہت سارے جانور تھے بکری مرغی وغیرہ بہت سارے بندے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے اس درمیان میں حضرت کے شہزادے شیخ علیہ السلام بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ کے دو شہزادے تھے تو ابھی کم عمر تھے چھوٹے بچے تھے ان کو بھینس کا بچہ پسند آیا تو بار بار حضرت گفتگو میں مصروف ہیں وہ حضرت کا دامن کھیج کے بچے کہہ رہے ہیں بھینس کا بچہ چاہیے میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں بچوں کا شوق دیتا ہے تو وہ جو مالی کے مکان تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا میں دے دوں گا آپ ذرا خاموش روحوں میں لا کے دے دوں گا تو فوراں شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا آپ بھینس کا بچہ واقعیتاں دیں گے ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت کیسا دیں گے وہ دم مارے گا سینگ مارے گا لات مارے گا کیسے دے سکتا ہوں میں تو حضرت فرماتے ہیں پھر آپ نے جھوٹ کیوں کہا میں نے دل بہلانے کے لیے کہا تھا تو آپ دل بہلانے کے لیے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں تو غور کیجئے آج بچوں کو سمالنے کے لیے ماں باپ کتنے جھوٹنے بل دیتے ہیں بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ بچوں کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ محسوس نہ ہو کہ میرے ماں باپ نے یہ کہا تھا نہیں دیا سنبھالا ایسا جاتا ہے تربیت ایسی کی جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے تربیت کی تھی لیکن آپ کے بچے کا جب وسال ہو رہا تھا مدینہ پاک میں مدینہ پاک میں جب وسال ہو رہا تھا جن کے عمر بارہ سال تھی تو وسال ہونے کے بعد میں حضرت شیخ الاسلام اپنے بچے کے پاس آئے روح قبض ہو چکی تھی اور کان میں کہا کہ بیٹا عبدالقدوس قبر میں تدفین کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں دیدار ہو حضور کی خدمت میں حاضری ہو تو میرا سلام عرض کر دینا یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے میرے بیٹے کی تربیت ایسی کی ہے کبھی ان کی زندگی میں ان کو جھوٹ کیا ہے یہ نہیں بتایا حرام لقمہ نہیں کھلایا مکروح لقمہ نہیں کھلایا پاک صاف تربیت کی ہے ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حبیب پاک کے پہنچنے والے ہیں اور قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگو مرنے کے بعد تمہیں سرکار کو مو دکھانا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں اور ہر امتی جب اپنے موت کے راستے سے گزرتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں موت دکھانے کا تصور رکھے زندگی گزارنا چاہیے یہ سبق حضرت دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کرم فرماتے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگ انتقال کرنے کے بعد زندہ لوگوں کی بات سنتے بھی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے بات طویل ہو جائے گی میں وہ بات نہیں کروں گا مگر بخاری میں ہیں کہ انتقال کے ہوئے لوگ زندہ لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں تو حضرت شیخ الاسلام سنا رہے ہیں کہ دیکھو میرا سلام حضور کی خدمت میں پیش کرنا تو حضرت انکرام بحرال حضرت بانی جامی نظامی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فارقی رحمت اللہ علیہ کے ایسے ایک دو نہیں چالیس پچاس ایسے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی کے حالات بدل دیں گے پرہیزگاری استغنات توقل علی اللہ علمی قدمات قوم و ملت کا درد رکھنے والے ایسے واقعات کل آنے والا دن ہفتے کا دن ماہ جماعت الاولہ کی انتیسیمی تاریخ ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظامیہ امام انوار اللہ فارقی رحمت اللہ علیہ کے عرص پاک اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ ہے جامی نظامیہ میں آپ کے عرص کا احتمام ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں کوئی نیک کام کریں اور ان بزرگوں کی خدمت میں حدیعہ پیش کریں جس کی وجہ سے ان کی توجہات عالیہ ہماری طرف منتقل ہوں گی اور ہمارے دل پاک ہوں گے زندگی پاک ہوگی